اسلام علیکم میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی مسالہ بینڈی کے ریسیپی میں کی اس1نکھو میں ملاص فد کرتے Hiwałukoز ریسیپ ہے میں کلے یا کیا ہم ملاصفی حاصلہ خون بینڈی سب پہلے کا آپ کی ب喜欢 ہا ہے وقت ایلا ہوا ہوا آئل کا ا缸 کے پلے آئل کا آئل کا ملاصف ہوتی ہے سب پہلے آپ کے ص��คร� whenever ہاں اِل کو ایلا کا جا لم arising پڑے ہی اور تیز آنچ پر میں نے اس کو اب یہاں پر تھوڑا سا فرائی کر لینا ہے بھون لینا ہے اتنا فرائی نہیں کرنا کہ وہ اس کا کلر ہی چینج کر دیں ہم نے جسٹ اس کو اتنا پکانا ہے کہ اس میں جو لیس نظر آپ کو آ رہی ہے وہ ختم ہو جائے یہ دیکھیں آپ کو نظر آ رہی ہے وائٹ وائٹ چمکسی جیسے ہی یہ تیز آنچ پر ہم اس کو پکائیں گے اس کا کلر بھی چینج نہیں ہوگا اور اس میں جو لیس ہے وہ بھی ہتم ہو جائے گی جیسے ہی وہ ہتم ہو جائے گی یہ دیکھیں یہاں پہ بلکل اس پوائنٹ پہ ہتم ہو گیا ہم اس کو نکال کے تو کڑائی میں پھر ہم آئل شامل کریں گے تقریباً چار سے پانچ چمچ اور اس میں ہم شامل کریں گے ایک بڑے سائز کی پیاز بڑے سائز کی پیاز شامل کریں گے اور اس کو پکائیں گے تھوڑی دیر کے لیے بھنڈی بنانے کے تو بہت سے طریقے ہیں لیکن میں نے آپ سے فرسٹ ریسی پی جو شیئر کہ یہ ہے وہ مسالہ بھنڈی کی کی ہے اور آگے انشاءاللہ جو ہے وہ آپ کے ساتھ بھنڈی کی بہت سی ریسپیز جو ہے وہ شیئر کروں گی تو یہاں پہ ہم نے پیاز کو جو ہے وہ میڈیم آج پہ آپ پکا لیں نارملی کچھ بھی نہیں یہاں پہ ہمیں مسالہ بھنڈی بنانی ہے ہمیں پیاز کو جو ہے وہ اتنا سوف نہیں کرنا مطلب کہ وہ نہیں کہ بلکل ہی وہ گل جائے اس طرح کا ہمیں پیاز نہیں چاہیے تو بس اس پوائنٹ پہ جو ہے وہ جیسے ہی کلر چینج ہو رہا ہے ہم اس کو مکس کرتے جائیں گے تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد اور میاس کو بھونڈ لیں گے تو یہاں پہ میں نے اس میں مسالے شامل کی ہیں جیسے نمک شامل کر دیا ہے ہلدی اور کٹیوئی مچ ساتھ میں میں نے اس میں ہری مچیں بھی شامل کرنی ہے اس لیے تھوڑا سا میں نے سرائٹنگ میں کام رکھا ہے جس کے لیے تھوڑا سا پانی ہے میں نے اس میں پانی شامل کرنی ہے اور ہری مچ کا اس جنب بھر کے شامل اس کو ٹھوڑی دیر پکائیں گے اور پھر اس میں ٹماٹر شامل کر دیں گے ٹماٹر جو ہے وہ میں نے تقریباً دولیے تھے بڑے سائز کی اگر آپ کے چھوٹے ہیں تو آپ ٹین میں لے لیں تو یہاں پر میں نے ٹماٹر کو ٹھوڑی دیر کا ٹھوڑی پکائیں گے پھر اس میں شامل کر دیے کوئی ایکسٹرا مسالہ نہیں جاتا بھنڈی اور کریرا ایک ایسی سبزی ہے جس میں ہم ایکسٹرا مسالہ نہ بھی ڈالنے تو ہماری سبزی مزے کی بنتی ہے تو نہ گرم مسالے یا اس طرح کی کوئی چیز بھی ڈالنے کی ضرورت نہیں یہاں پہ ٹماٹرز جو ہے وہ ان کے ساتھ میں نے مسالے کو اچھے سے بون لیا تھا اب یہاں پہ میں نے اس میں بھنڈی شامل کر دی تھوڑی سی کٹیوی ہری مرچے شامل کر دی ہیں اور دو لیمون کا جو ہے رس شامل کروں گی دو لیمون کا رس شامل کرنے کے بعد میں نے اس کو مکس نہیں کرنا ایسے ہی بس میں اس کو پانچ منٹ کے لیے دام پہ چھوڑ دوں گی اور اس کے بعد میں جو ہے اس کو اچھے سے مکس کر لوں گی مرنڈی فٹا فٹ سے بن جاتی ہے گل بھی جاتی ہے لیکن یہاں پہ اگر ہم اس کو تھوڑی دیر دام دیں گے تو اس سے بہت ہی زبردست سا جو ہے وہ ٹیسٹ آئے گا اور بھنڈی جو ہے وہ اچھے سے کوک ہو جائے گی تو پھر اس کے بعد جو ہے وہ ہم نے آنکھ کو جو ہے وہ میڈیم کر لینا ہے اور اس کو اچھے سے بھون لینا ہے زیادہ چمچ نہیں چلانا نہیں تو آپ کی بھنڈی جو ہے وہ ٹوٹنا شروع ہو جائے گی تو بس اسی طریقے سے ہم نے اس کو بھنڈی کو ریڈی کر لیا بہت ہی زبردست بہت ہی مزے کی بھنڈی جو ہے وہ پک کے ریڈی ہوئی تھی آپ لوگ اس ریسی پی کو ضرور ٹرائی کیجئے گا یہ آپ کا آئیل بھی زیادہ یوزنی ہوگا اور بھنڈی بھی مزے کی بنے گی تینک یو